اداب اسلام علیکم ناظرین آپ گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں اور اس وقت شام کے چھے بجے رہے ہیں شام کے چھے بجے آپ اپنا منپسندہ پروگرام نیوز ایٹ سکس دیکھتی ہیں اور نیوز ایٹ سکس کا شمارہ آج کا تازہ شمارہ لے کر آپ کمیز بان ساحل اقبال اقبال فر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام آج بھی نیوز ایٹ سکس میں مختلف جمعوزوات ہیں یا یوں خائن کے خبریں آیا جاتی ہیں اور آج ہم بالخصوص راجوری کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ راجوری میں آج صبح ہی ایک جو حدثہ ہے وہ پیش آیا جس میں دو افراد کی جان چلے گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جمعو کشمیر کے راجوری ظلے میں جمعہ کو فائرنگ میں دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے مطلقین کی شناکت کمل کشور اور سرندر کمار کے بطور خوئی ہے اور دونوں جو ہے فلیاں وارڈ نمبر پندرہ راجوری کے رہنے والے ہیں مقامی باشندوں نے واقعی کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے لیے فوج کے الفا گیٹ کے باہر احتجاج کیا یہ دونوں فوجی کیمپ میں ہی کام کرتے تھے اور یاد رہے کہ وہ صبح کے چھے بچ کر پندرہ منٹ کی قریب فوجی کیمپ کے الفا گیٹ کے قریب پہنچ رہے تھے جب ان پر فائرنگ کی گئی وہیں مقامی لوگوں نے معاملے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانے پہ ایک ٹویٹ میں فوج نے کہا ہے کہ ملٹری اسپتال کے قریب راجوری میں صبح سویرے نامعلوم دیشتگردوں کی فائرنگ کے واقعے میں دو افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے پولیس سیکیورٹی فورسز اور سیول انتظامیہ کے اہلکار جائے واقعے پر موجود تھے اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے نمائندے جمشید ملک راجوری سے پہنچا رہے ہیں علاقہ میں صبح موبینہ طور پر دو نوجوانوں کو گولی لگنے سے ہوئی موت کے بعد جہاں لوگوں نے جم اپنچ ہائیوے کو گاڑیوں کی آواجائی کے لیے بند کر احجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا بلاکر سات گھنٹے کے بعد چھارہ کو گاڑیوں کی آواجائی کے لیے بحال کر دیا معاملہ آج صبح تقریبا سات بجے کے قریب کا ہے جب دو مقامی نوجوان جو فلیانہ کے ہی رہنے والے تھے ان پر موبینہ طور پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں ان دونوں کی موقع پر موت ہوئی اور ایک گہر ریاستی باشندہ بھی اس میں شدید طور پر زخمی ہوا جو ابھی بھی میڈیکل کالج میں زیر علاج ہے جس کے بعد لوگوں نے شارہ پر ہی ڈڑ بڑیوں رکھ کر احجاج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تقریبا سات گھنٹے تک جمہ پہنچ ہائیوے باندھ رہی وہیں زیلہ انتظامیہ کی بات کریں پولیس انتظامیہ کے ساتھ فوج کے عالی افسران بھی موقع پر پہنچے جہاں لوگوں کی طرف سے نعرے بازی کے ساتھ اچاد بھی کیا جارہا تھا اور مانگ کی جارہی تھی کہ جو لوگ مارے گئے ان کے گھر والوں کو پچاس پچاس لاکھ روپیہ اور نوکریہ کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم کا پوری لائف کے لیے فری کی جائے جس کے بعد انتظامیہ اور ان کے بچ بات ہوئی جس میں دونوں گھر والوں کو نوکریہ دینے کی بات سامنے اور ان کے بچوں کی تعلیم کو بھی فری کر دیا انتظامیہ کی طرف سات گھنٹے کے بعد بلا کر جمہ پہنچ ہائیوے کو گاڑیوں کے آواز جائے کے لیے بحال کر دیا گلستان نیوز کے لیے راجوری سے جمشید ملک ناظرین جمشید ملک جو ہے تفصیلات پہنچا رہے تھے اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس حوالے سے جو ہے آرمی نے بھی جو ہے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو ملٹری ہسپتال کی قریب راجوری میں صبح صویرے نامعلوم دہشتگردوں کی فائرنگ کے واقعے میں دو افراد کی ہلاقت ہوئی ہے اور انہوں نے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ پولیس سکرری فورسز اور سیول انتظامیہ کے اہلکار جائے واقعہ پر موجود ہیں یہ نوردھرن کمانڈ کی طرف سے جو ہے ٹویٹ آیا ہے اور اس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا تھا اور اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جو ڈی آئی جی راجوری ہیں ڈاکٹر حسیب مغل انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کے فوراں بعد جو ہے پولیس موقع واردات پر پہنچی اور موقع کا جائزہ لیا گیا اور سب سے پہلے جو شخص اس میں زخمی ہوا تھا اسے اسپتال بھی پہنچایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے پوری تحقیقات ہو رہی ہے تبتیش کی جا رہی ہے اور ساری تفصیلات جو ہیں اس کے بعد ہی جو میڈیا ہے اس میں بتایا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ پوری طریقے سے پوری پروفیشنل طریقے سے اس کی تحقیقات کی جائے گی اور تمام تفصیلات بعد میں جو ہے وہ میڈیا تک بھی پہنچائے جائے گی حالانکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس کے بعد یہاں پر جو ہے احتجاج بھی ہوا تھا جس میں لوگوں نے نارے بازے بھی کی تھی اس طرح سے ہمارے نمائند جمشید ملک نے بھی کہا کہ لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی انہوں نے کہا کہ جو مارے گئے لوگ ہیں ان کے لوہیکین کو سرکاری ملازمت دی جانے چاہیے اور انہیں معاوضہ بھی دیا جانا چاہیے اس حوالے سے جو ہے ڈیائی جی نے بھی کہا کہ احتجاج ہوا تھا لیکن پھر اس کے بعد سیول جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور آمی کے جو افسران ہیں اعلیکار ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی اور انہیں جو ہے سمجھایا اور اس کے بعد جو ہے لوگ وہاں سے ہٹ گئے ہیں اس حوالے سے مزید کیا کچھ کہتے ہیں ڈی آئی جی راجوری آئیے سمتے ہیں انہی کی زبارے انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے آج مارننگ میں اس میں سب سے پہلے تو پولیس ایمیڈیٹلی موقع پہ پہنچی تھی اور اس پہ جو بھی انجرڈ تھا اس کے فالو اپ میں اس کی تاکہ وہ اس کا میڈیکل علاج ہو اس کے لئے پہلے سب سے پہلے کاروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد اس انسیڈنٹ میں پولیس نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کیا ہوا ہے اور اس کا پورا پروفیشنل طریقے سے ثورو ایک پروب کریں گے اور جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی کچھ ایجیٹیشن یہاں پہ ضرور ہوا لیکن ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں جتنے بھی ہمارے جو آفیسرز ہیں چاہے وہ پولیس کے ہیں پیرا ملٹری کے ہیں یا سویل ایڈمیسٹریشن کے ہیں اور ان سب کا ایک اچھا رول رہا لوگوں کو پرسویٹ کرنے میں لوگوں کو وائلنس جو بیچ میں تھوڑا بہت ہوا تھا اس کو روکنے میں تو ان کی پرسویشن کے بعد اور ایک ایشورنس کے بعد کہ ہم اس کاروائی کو آگے بلکل فیر طریقے سے کریں گے یہ ابھی ڈیڈ بوڈیز ہمارے قبضے میں آگئی ہیں ان کو میڈیکل جو بھی فارمیلٹیز ہوں گی وہ فارمیلٹیز کے لیے جی ایم سی رجوری ان ڈیڈ بوڈیز کو لیا گیا ہے تو مزید جو بھی اس کی فردر انویسٹیگیشن ہوگی جو بھی ہماری فورنسکس ہیں بیلیسٹکس ہیں سپارٹ انسپیکشن سے وہ ابھی جو ہی یہ راستہ کلیر ہوتا ہے وہ بھی ہم شروع کریں گے ناظرین راجوری کے بعد اب کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہیں کیونکہ وادی کشمیر میں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی یہاں پر آگ کی واردات میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بالخصوص اگر ہم شہر اسٹورین اگر کی بات کریں تو یہاں پر آگ کی واردات میں کروڑوں کا نقصان دیکھنے کو ملتا ہے اور سردیوں میں بالخصوص آگ کی واردات جو ہیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر ماہرین کا ماننا ہے کہ جو لوگ ہیٹنگ اپلائنسز یوز کرتے ہیں اور بعد میں انہیں جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور وہی باعث بنتا ہے ان آگ کی واردات کا اور آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے ہم نے ماہرین سے بھی بات کی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ موسم سرما میں کشمیر بالخصوص سرین اگر میں کروڑوں کا نقصان جو ہے آگ کی واردات سے ہوتا ہے اس حوالے سے جوائنٹ ڈیریکٹر جو فائر این ایمرجنسی سروسز ہیں بشیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ لوگ لاپروہی سے ہیٹنگ اپلائنسز کو بغیر توجہ کے چھوڑ دیتی ہیں جو کہ آگ لگنے کے واقعات کا سب سے بڑا سب بن رہا ہے سرین اگر میں بھیڑ بھار کی وجہ سے آگ آسانی سے مزید گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے وہیں تنگ سڑکوں اور بھیڑ بھار کی وجہ سے فائر جو ٹینڈرز ہیں جو آگ بجھانے والا عملہ ہے وہ انہیں موقع پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بشیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ابتدائی مرحلے میں آگ پر کابو پانے کے لیے سرین اگر میں فائر ہائیڈرلکس جو ہیں ان کو نصب کیا تھا جن کو ہم نے پی ایچی کو فرہام کیا جو سمارٹ سٹی ہے اس سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت حال ہی میں نصب کیا گئے تھے اس کے بعد اضافی جو فائر ہائیڈرینٹس ہیں ان کو بھی جو ہے لگایا گیا اور کچھ جو خراب ہو گئے تھے ان کی مرمت کر کے بھی انہیں لگایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت یعنی موجودہ وقت میں ہمارے پاس قریباً تین سو سے زائد جو فائر ہائیڈرینٹس ہیں وہ موجود ہیں مگر بدقسمتی سے آگ بجھانے کے دوران ہمارا جو ہمارے جو اہلکار ہیں وہ ان کی طرف سے یعنی ان جو پمپس ہیں ان سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان جو پمپس ہیں ان کو جو ہے عام پائپس کے ساتھ لگایا گیا ہے جو پانی پینے کی پائپس ہیں پی ایچی کی جو لوگوں کو پانی فرام کرتی ہے پینے کا پانی فرام کرتی ہے انہی کے ساتھ لگایا گیا ہے جس میں پریشر جو ہے بہت کم ہوتا ہے اور اس کم پریشر کی وجہ سے یہ کسی کام نہیں آتی ہے فائر این ایویجنسی کے جو عملہ ہے اور انہوں نے انتظامیہ سے یہ بھی انہیں تجویز کی ہے کہ ان سے لیے جو ہے الگ سے جو ہے سپریٹ ایک پائپلائن ہونی چاہیے جس سے آگ لگنے کی جو واردات جو ہے پیش آتی ہے تو اس دوران ان کا استعمال کیا جا سکے اور آپ پر آگ پر جو ہے فوری طور پر کابو پایا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جب بھی ہیٹنگ اپلائنسز استعمال کرتے ہیں تو ان کو جو ہے یاد کر کے بند کیا کریں اور صحیح طریقے سے ان کا استعمال کیا کریں تاکہ آگ کی واردات جو ہے ان میں اضافت نہ ہو وہ مزید اس حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں دیکھیں اس میں میں یہ بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ اس سال ہی یہ آگ لگے ہیں زیادہ یہ ہر سال میں خاص کر اس موش میں سرما میں آگ لگتے ہی رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں وہ جو حد کیا رہتے ہیں چونکہ سرما میں یہاں سردی ہوتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں یا گیس سے چلتے ہیں لیکن ہم سمجھے مسیوز ہی کرتے ہیں اس میں ہم اپنی لاپروائی کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم کبھی کبھار ان اٹینڈڈ رکھتے ہیں ان کی طرف دیان ہی نہیں دیتے ہیں خود سو جاتے ہیں ان کو ایسے ہی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر شارٹ سرکیٹ وغیرہ اس میں ہوتا ہے تو آگ لگنے کے چونکہ یہاں کمبسٹیبل میٹیریل زیادہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے ورک پلیسز پر تو جو پھوراں ہی آگ پکڑتا ہے اور جو ہی آگ یہ شارٹ سرکیٹنگ ہوتی ہے تو یہ کمبسٹیبل میٹیریل جو وہاں نزدیک میں ہوتا ہے تو وہ آگ پکڑتا ہے اور خاص کر رات کے دوران جب ان کو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے جبکہ یہ ایک دو چار مکانوں میں پھیل جاتا ہے ہمارے پاس اس وقت جو ایویلیبل ہے یہ فائر ہائیڈنٹس تو آور در سٹی یہ تین ساڑھے تین سو لگ بگ ہیں تو جو آپ نے بھی بتایا کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں لگ بگ یہ ساڑھے تین سو جو ہیں اس میں سے لگ بگ دائیس سو فانکشنل ہے بلکل فانکشنل ہے اس وقت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاص کر رات کے دوران ان میں کیونکہ یہ پی ایچی پائپس پر انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں تو ان میں پریشر نہیں ہوتا ہے اکثر پانی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپریٹ ہم نہیں کر پاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو سارپین ہیں ڈومسٹک پرپس کے لیے بھی وہ چھوٹے موٹے موٹروں کا استعمال کرتے ہیں پانی چڑھانے کے لیے اوپر اپنی ٹینکس میں تو وہ پامپ جب لگتے ہیں تو عام جو وارٹر مینز ہیں پی ایچی کی ان میں پریشر بلکل کام رہتا ہے ہمارے لیے فائر فائٹنگ کے لیے ایک اس میں پریشر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تب ہی یہ کام میں آ سکتا ہے جو کہ نہیں ہوتا ہے اکثر اسی لیے لوگوں کو لگتا ہے یہ ڈیفنگ ہے ڈیفنگ تو نہیں ہے لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پانی ناظرین اب سیب کی سنت کے حوالے سے بات کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ روانسال اگرچہ سیب کی پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا تھا وہیں نرکھیں جو ہیں وہ کم آنے کی وجہ سے اس سال بزنس ٹرن آور میں کافی کم ہی دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم بالخصوص پلواما زلے کی بات کریں تو پلواما زلے میں روانسال سیب کی پیداوار جو ہے کافی اچھی رہی تھی لیکن نرکھیں جو ہے کم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے باگ مالکان کو اور خاص طور پر باگ مالکان کا جو ہے انہوں نے ان کا انہوں نے کہا ہے کہ جو پہ روانسال جس طرح سے نیشنل ہائی وے پر گاڑییں جو ہیں ایک لمبے عرصے تک درماندہ رہی اور اس دوران وہ وقت پر اپنی سٹیشنز یعنی منڈیاں نہیں پہنچ پائی جس کی وجہ سے سیب جو ہے خراب ہو گیا اور اس کی نرکھیں جو ہے کم ہو گئی اور اس وجہ سے انہیں کافی زیادہ نقصان جو ہے اٹھانا پڑا وہی جو ہے ہارٹیکلچر کے جو افسران ہیں پلواما کی اگر ہم بالخصوص بات کرے تو ان کے مطابق اس سال پچاس میٹرک ٹن سیب صرف پلواما کی مختلف منڈیوں میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ سیب کی جو پیٹی ہے اس کی قیمت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سال اس میں تین سو سے چار سو روپے کا فرق یعنی کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور اس کے چلتے جو ہے باگ مالکان کو کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا وہی باگ مالکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال جس طرح سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پور امید ہے کہ آنے والا جو اگلے سال ہوگا اس پر جو ہے سرکار کی طرف سے پوری طریقے سے توجیہ دی جائے گی اور اس طریقے کی جو چیزیں جو اس رواسال پیش آئی تھی وہ نہیں آئیں گی اور باگ مالکان جو ہیں وہ منافع کما سکیں گے کیا کچھ کہتے ہیں باگ مالکان اس حوالے سے آئی دیں اس سال جو مین فالٹ رہا ہمارا روڑ کا فالٹ زیادہ رہا اس میں ایک دن پندرہ دن تقریباً چودہ سے لے کے اٹھارہ ہزار تک گاڑیا فالٹ رہی پندرہ دن کے لئے جب وہ مال ادھر سے ریلیز جب گورنمنٹ نے ہم گئے گورنمنٹ کے پاس انہوں نے ہمارا سنا پھر روڑ کلیر ہو گیا اس ٹیم پر جب وہ مال جب منڈیوں میں پہنچ گیا کمبر ہی ٹوٹ گئی اس کے وجہ سے کیونکہ وہ مال پورا دہمیج نکل گیا پھر تو مارکٹ کا اٹھنے کا کوئی چانسی نہیں تھا مین کازی ہیں کہ ملہا وہ روڑ کی وجہ سے بین پھالٹ ہو گیا اور فصل بھی زیادہ تھا اس سال ریٹ پچھلے سال کے مقابلے آدھے بھی نہیں رہا اس سال چار سو سے لے کے ساڑھے پانچ سو تک مارکٹ تقریباً تقریباً رہ گیا اور پچھلے سال یہ ہزار ساڑھے دس گیرہ سو روپے تک بھی پچھلے سال یہ مال بگ گیا گورنمنٹ کو ہماری طرف سے پرابلم نہیں ہونے چاہے اب تو نیکسٹ سیزن سیٹوروں کا ہے یہاں سے اس میں بھی ہماری طرف سے گورنمنٹ کو مدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس تیم پہ بھی روڑ کھلنا جیسے ابھی چالو ابھی کوئی دکت نہیں ہے روڑ میں ناظرین کوکرناک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ کوکرناک کے تاثیل دار اور وہاں کے ایسے چو جو ہیں انہوں نے آج ایک کاروائی میں بہت سارے جو ڈمپرز ہیں جو کہ الیگل مائننگ کر رہے تھے انہیں ضبط کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ عوامی شکارت پر کاروائی کرتے ہوئے تاثیل دار کوکرناک سید مویس قادری نے وائی بمڈورا کوکرناک میں چھپ امار کاروائی کی جہاں پر گیر کانونی طور پر مائننگ ہو رہی تھی ان کی ہمراہ ایسے چوک کوکرناک نصار آمد خورا بھی موجود تھے اور ان کی قیادت میں ایک ٹیم نے وائی بمڈورو کوکرناک میں چھپ امار کاروائی کر کے موقع پر ہی کئی ڈیمپرز کو ضبط کیا جو کی گیر کانونی طور پر مائننگ کر رہے تھے اس زمن میں مذکورا ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے اور مذکورا جو ڈیمپرز ہیں وہ اس وقت تاثیل آفیس کے تحویل میں ہیں اس حوالے سے تاثیل دار کوکرناک مائز قادری نے گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایتیں انہیں بار بار محصول ہو رہی تھی اور جب بھی وہ اس پر کاروائی کرتے تھے تو لوگوں کو پہلے سے یعنی جو لوگ اس کے خلاف ارزی کرتے تھے انہیں پہلے سے ہی اطلاع پہنچ جاتی تھی اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتے تھے لیکن اس وقت جو انہیں ٹپ ملی تھی اس پر انہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایسا چو کے ہمرا اور پلیس ٹیم کے ساتھ جو ہے یہ کاروائی انجام دی اور ان لوگوں کو جو وہاں پر گیر قانونی مائننگ کر رہے تھے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کیے گئے ہیں اور ان ڈیمپورز کو جو ہے ضبط بھی کر دیا گیا ہے موسیقی 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 سٹڈی میں لیا ہے جی ان کے خلاف ہم نے ریلیمنٹ سیکشنز کے انڈر ایف آئی آر لوج کیا ہوا ہے اور جو سی آر پی سی کے پروویزنز ہیں ان میں ان سے ہم نے بہت ناظرین کوکرناک کے بعد اب شہر سرنگر کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ شہر سرنگر کے تاریخی جامعہ مسجد کی جو مسجد کمیٹی ہے ان کی طرف سے آج ایک بڑا فیصل لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بازابتہ طریقے سے نوٹفیکیشن اس حوالے سے جاری کی ہے کہ مسجد کے آہاتے میں فوٹوگرافی پر جو ہے انہوں نے بین لگا دی ہے ممانیت ہے وہاں پر مسجد کے آہاتے میں فوٹوگرافی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرد و زن جامعہ مسجد جاتے ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسجد کا جو سہن ہے اس میں ایک ساتھ نہ بیٹھیں یعنی مرد و زن جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں وہاں پر اس پر بھی نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے آپ کو بتانے کہ مسجد انتظامیہ جامعہ مسجد سری نگر نے مسجد کے اندر فوٹوگرافی اور مرد خواتین کو اس کے لان میں اکٹھے بیٹھنے پر پابندی لگا دی ہے انجمن اوقاف مرکزی جامعہ مسجد نے مسجد کے چاروں اطراف لگائے گئے نوٹفیکیشنز میں کہا ہے کہ فوٹوگرافی پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ جو فوٹوگرافی کے آلات ہیں جس میں کیمرا وغیرہ شامل ہے ان کا بھی مسجد میں جو داخلہ ہے اس پر بھی ممانیت کی گئی ہے اور اس پوسٹرز میں جو ہے لکھا گیا ہے کہ فوٹوگرافی یا کیمرا پرسنز کو مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی تصاویر لینے یا ویڈیو گرافی کی ممانیت ہے اور حتیٰ کی کسی بھی قسم کی تصاویر کلک کرنے کے لیے استعمال ہونے والے جو آلات ہیں ان کی بھی مکمل طور پر اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص جس کے پاس یہ آلات ہوں گے وہ مسجد کے اندر داخل ہونا چاہے تو انہیں مسجد کے دروازے پر ہی روکا جائے گا ناظر کرم شہر حسنی نگر کے بعد اب بارہ ملہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ بارہ ملہ میں آج جو صبح ہی ایک بڑا حادثہ ہونی سے چل گیا ہے آپ کو بتا دے کہ تین تیس کے وی لائن کے چار بجلی کے کھمبے ریائشی مغانو پر جو ہے گرتے گرتے جو ہے رہ گئے اور اس بیچ ایک بڑا حادثہ جو ہے ٹل گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کھمبے جو ہیں خراب ہو چکے تھے اور انہوں نے متعلقہ محکمے سے اس حوالے سے بار بار اپیل کی تھی کہ خمبوں کو چینج کیا جائے لیکن محکمے کی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں گئی اور آج جو ہے یہ خمبے جو ہے گر گئے اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت بجلی نہیں تھی علاقے میں بجلی نہیں تھی اور یہ خمبے جو ہے گر گئے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار پر لڑکے ہوئے ہیں یہ خمبے ایک بڑا حادثہ جو ہے ٹل گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان خمبوں کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائیں وہاں پر نئے خمبے جو ہیں نسب کیا جائیں جس کی وجہ سے علاقے میں جو لوگ ہیں جو خوف و حراس میں رہ رہے ہیں جنہیں ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے وہ راحت کی سانس لے سکے ایک بڑا رہا وہ ہے انتظرانی دارے ہیں صبح ساڑھ 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 سبھی باقا میرے پرونتی طور پر آراز اس پول آیا اچانک بسن مگر ہوتا ہے اگر اگر لوگ تو دیتے اکھیر دو بات اگر دو پول تک تو چنج اگر دو پول کرتے ہیں اگر دو پول کرتے ہیں لیکن دون تریند تال مزان اگر چیز کرنا یا چیز کرنا نیتیج را ایک آتا کہ اگر چیز راعت کس گئی سے وہ ایک را حی وقت کیا یعطا شکر ڈالظیم اب بے اوز دیم چیز بے اوز دیم چیز اوز دیم چیز آرستان پاور کن بے اوز دیم پاس دول بی اوز دور ایس کسا بساعدت ام من مینی سوہ تو راس کسوس انگل تری کسیم یا پیلین آئین کھڑا مال اسی طرح یلی زنہ ایماس پرپورز دست مزین ہے ایسا منار سوڑ کنی لائن تو یہ حکی وچی ترم بسی مبرو آپ دوچ ان دوکمینت وازیبت اس بارد رائے میاciplinary یہاں پرeauر کا ذا ہے والگ اشتاد پرسکار آیاasten ناظرین وادی کشمیر کی بات کریں تو سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی وادی کشمیر میں جنگلی جانبر جو ہیں وہ بستیوں کا روک اکتیار کر لیتے ہیں اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے آج پلواما میں بھی بیش آیا ہے جہاں پر ایک جنگلی تیندوہ جس نے بستی کا روک اکتیار کیا تھا اور جس کے چلتے وہاں کے لوگ جو ہیں خوف و حراس میں رہ رہے تھے اسے آج جو محکمہ وائل لائف ہے ان کے اہلکاروں نے پکڑ لیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ محکمہ وائل لائف نے مقامی لوگوں کی مدد سے آج پلواما کے آریگام غاؤں سے ایک تیندوے کو پکڑا ہے تیندوہ صبح سے راج محلہ اور بندزن جیسے جو مختلف دیہات ہیں ان میں خوف و حراس پھیلا رہا تھا محکمہ وائل لائف نے پہلے تیندوے کو ٹرینکولائز کیا اور اس کے بعد پکڑ لیا تیندوے کو ہرپورا وائل لائف سنچوری میں بھیج دیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ وائل لائف کے اہلکاروں نے گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی علاقے میں یہ خبر پھیلی اس کے فوراً بعد جو محکمہ ہیں اس کے علیکاروں نے کاروائی کرتے ہوئے اس تیندوے کو جو ہے پکڑ لیا ہے محلہ پلواما میں ایک گاؤں ہے پلواما پلسٹیشن کے نزدے کے گاؤں پر تھا کوئی پانچ کلومن کی دھوکی پر واقع ہے تو ہمیں ایک انفار مشلیہ کی یہاں پہ ایک لیپورڈ ہے وہ باغوں میں گھوم رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک نالی تھا اس نالی کے اندر وہ ناڑی بچھایا گیا تھا جو آر این بی میں ہوتے ہیں وہی ناڑی کے اندر بچھا تھا ہم نے دونوں جگہ سے اس کو یہ نیٹ ڈالے ہم نے اس کو بڑی آدھا گھنٹے میں کیپچر کی آپ نے دیکھا ہے یہ بڑی خوش ہے لوگ بھی خوش ہو گئے ہم بھی خوش ناظرین وادی کشمیر میں جہاں سردیوں کا موسم آتے ہی جنگلی جانور بستیوں کا روح اکتیار کرتے ہیں وہیں سردی کے موسم شروع ہوتے ہی یہاں آگ کی وردات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آری پلترال میں آج صبح آگ کی ایک وردات میں ایک ریائشی مکان اور غاو خانہ مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ہے مقامی لوگوں نے بتا ہے کہ آج صبح ہی یعنی صبح کے پانچ بجے کی قریب خضر محمد کے مکان سے یہ آگ جو ہے ظاہر ہوئی اور جس نے ساتھ میں ہی موجود ایک غاو خانے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ اس کے علاوہ ایک اور مکان کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے مقامی لوگوں نے متاثرہ کمبے کو مدد کرنے کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں فائل سٹیشن قائم کرنے کی بھی گزارش کی ہے موہ noticing ڈاک میر ڈاک بڑے گلا مہمد میر ڈاکمنی غارش کی اللہ ڈاکانس بڈد جمعہ اوہ ستہیمید نمان ساتن رہتن ہی ماندخوات رہ جمعہ کریت تیماز گئی ساری نارک حکومت اس سے اپیل کران یہ توسیلی آری پلس مزد گو چاہ سن آگ فائر سرویس سیٹیشن تی کیا جا ایسا شو فائر سرویس سیٹیشن ترال یوزن تاقریبا باہ کلومیٹر یہ پر دور چھو تیمان دن اوڑ گنٹ دون گنٹ یوتانیت واتنشو یوان تو چلیں ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی آج کے نیوز ایڈ سکس کے شمارے کا اقتطام تہنچتا ہے دیجئے اپنے میز بان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناسے